حکیم صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں پہلے تو آپ پہلی دفعہ کتب ان لائن نے تشریف لائے آپ کا انتہائی وارم ویلکم اور آپ کا بہت زیادہ شکریہ سوال آپ سے یہ ہے حکیم صاحب کہ ایک ہم بات سنتے ہیں عام طور پر اور حکیم صاحبان ہمیں زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ متوازن غزہ ہونی چاہیے یہ متوازن غزہ حکیم صاحب ہوتی کیا چیز ہے بنیادی طور پر غزہ کا مقصد ہماری ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے خوراک کا نام غزہ ہے متوازن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی تمام ضروریات کو مرد نظر رکھتے ہوئے اپنی خوراک کو بیلنس کریں یہ متوازن غزہ ہے اگر ہمیں پروٹین کی ضرورت ہے تو پروٹین کاربو ہائیڈرٹ کی ضرورت ہے کاربو ہائیڈرٹ آئل کی ضرورت ہے تو آئل منرل تو وٹامینز تمام چیزوں کو بیلنس کرنا اکورڈنگ ٹو نیڈ یہ ہے بنیادی چیز اکورڈنگ ٹو نیڈ کا مقصد میرا بنیادی طور پر انڈرلائنگ یہ ہے کہ جو چیز مجھے فائدہ دے رہی ہے وہ محلو جو چیز مجھے لقصان دے رہی ہے میرے علم کا مطابق اسے میں روک دوں یہی متوازن غزہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلڈ پیشر کے مریض کی غزہ بھی ایک ہی ہو شگر کے پیشنٹ کی دوہ بھی غزہ بھی ایک ہی ہو تو متوازن غزہ کا مطلب اکورڈنگ کیو نیڈ آف دا پیشنٹ آف پرسن اپنی خوراک کو اپنی ضرورت کے مطابق متوازن کرنا میرا خیال ہے کہ یہ شاید ایک ڈاڈ اس کی تعریف ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ڈرک سب آپ کیا فرمائے گا اگر متوازن غزہ کو میں بیلنسٹ ڈائٹ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کیا چیز ہوتی ہے یہ بیلنسٹ ڈائٹ بھی آپ کے پاس ایک relative state ہے ایک absolute state نہیں ہے یعنی حتمی چیز نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم سب relativity میں exist کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ دو لوگوں کی عمر ایک جیسی نہیں ہے ان کا جسم ایک جیسا نہیں ہے ان کا medical status ایک جیسا نہیں ہے ان کا genetic ایک جیسا نہیں ہے ایکٹیوٹی لیول ایک جیسا نہیں ہے ایکٹیوٹی لیول ایک جیسا نہیں ہے کسی کے لئے کچھ متوازن گزہ ہوگی کسی کے لئے کچھ کسی کے لئے ون میل اے دے اومیڈ متوازن ہوگی کسی کے لئے فار ایسی کو گرد رہا اس کا بار بار ایسی دو پر آتا ہے فائیو میلز اے دے متوازن گزہ ہوگی لیکن there are certain criteria جو جنرلائزد ہیں جو سب پر اپلائے ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے unhealthy کھانا نہیں کھانا ہے آپ نے refined نہیں کھانا ہے آپ نے sugar نہیں کھانا ہے refined سے مراد وہ ہے کہ جس کو human touch لگ گیا processing کا یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس کی machinery میں processing ہو گئی ہے جس میں additives add ہو گئی ہے preservatives add ہو گئی ہے flavorings add ہو گئی ہے colors add ہو گئی ہے sugar add ہو گئی ہے mutated, oxidized, damaged vegetable oil add ہو گئی ہے تو یہ اس کی refining ہو گئی چاہے وہ machine کے through ہو گئی چاہے وہ آپ کے پاس سڑکے کونے پر کوئی تباہ پڑا ہوا ہے کوئی پکوڑے بیچ رہا اس میں دس پار تلا ہوا تیل دوبارہ تل کے اس میں آپ کو پکوڑے دے دیا تو یہ بھی refined آ گیا کیونکہ refining ہو گئی اس کی اس کا مطلب patient to patient یا person to person ریری کرے گا جیسے حکیم صاحب فرما رہے ہیں کہ balance diet کیا ہے حکیم صاحب ایک ناشتے کو اگر لیں ایک healthy انسان جو ہے جس کو کوئی ظاہری بیماری نہیں ہے اس کے لیے ایک healthy ناشتہ ایک عام آدمی کے لیے آپ کے خیال میں متوازن کیا ہونا چاہیے سر ڈاکٹر آپ نے بڑی وضاہ سے یہ بات فرمائی کہ ہر شخص کی غزہ الگ ہے اس کی غزائیت کی ضرورت کے مطابق اب اگر میں عام طور پر دیکھتا ہوں اس میں ہم ایک اور چیز add کر لیتے ہیں وہ continent کے اعتبار سے ہے جگہوں کے اعتبار سے ہے زمین کے اعتبار سے ہے زمین کے پانی کے اعتبار سے ہر چیز مختلف ہے آپ نے جو فرمایا کہ جی ناشتے کو کس طرح balance کیا جائے بہت سارے لوگ انڈے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں روزانہ ایک انڈا ایک نومد آدمی کی اگر بات کروں تو شاید دو انڈے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا فائبر جو اناج کی صورت میں ہے وہ موجود ہو ڈاکٹر آپ نے جس طرح فرمایا کہ refined نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بات پر ملتفق ہیں کہ ہمیں صبح ناشتے میں بریڈ نہیں کھانی چاہیے اس کے ساتھ ریفائنڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ ایسٹ بھی شامل ہے اور اگر فرض کریں کہ ہم نومل ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو بیچھنے آٹے کی روٹی اور ایک مقام پر حدیث پاک میں موجود ہے کہ رات کی رکھیوی روٹی باسی روٹی اب اس کی باسی روٹی کے جو انزائنز ہیں اس کے لئے بیکٹریہ ہیں جو تمام چیزیں اس کے لئے ایڈ ہو گئی ہیں اگر اس کو ہم شامل کریں تو وہ ایک بہترین غزہ ہوگی اور اگر طبع نبوی کے اعتبار سے بات کی جائے تو پھر بہترین ناشتہ جو ہے وہ تلبینہ ہے جس میں جو کا دریا ہو اس میں کھجور ڈلیوی ہو اور اس میں شہد ہو یہ تلبینہ ہے ایک بہترین آئیڈیل ناشتہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی بات جو ہے بڑی واضح اور بڑی بیلنس آپ نے بات کی حکیم صاحب انہوں نے کہا کہ باسی روٹی کھا نہیں ہے اور یہ طریقہ کاربی صاحبہ کا رائے کے رات کی روٹی اب میں جب نئی قسم کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور وہ آدمی جو کہ کہتا ہے کہ میں اپنا گلوکوز چیک کرنے لگا ہوں یہاں پہ انہوں نے میٹر لگایا ہوتا ہے یہ کھانے کا وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بریڈ فریز کرنے کے بعد کھائی جائے تو اس کی شوگر کا جو ہائپ ہے وہ بھی کم ہوتا ہے کیا واقعی باسی کھانے میں جو تازہ نہ ہو وہ فائدہ ہوگا اس سے دیفنیٹلی فائدہ ہوتا ہے اس کے پیچھے دو ریزنز ہے ایک تو اس کے ڈائجسٹیو انزائیمز زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور دوسرا وہ آپ کی باڈی میں پرو بائیوم کیلئے زیادہ ہیلتی ڈائیٹ بن جاتی ہے پرو بائیوم ہماری گٹ کا وہ بیکٹیریا ہے جو کھانے کو فرمنٹ کر کے کھانے سے گلوکوز کی سپیڈ سے آنتوں سے نکل کے بلڈ سٹریم میں جانے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے وہ اس پرو بائیوم کیلئے زیادہ فرنڈلی بن جاتا ہے اس کی جو ریگولیشن ہے ڈائجسٹن کی جو سپیڈ ہے وہ کمپیرٹیو لی کم ہو جاتی ہے جتنی کم سپیڈ ہوتی ہے جیسے ابھی حکیم صاحب نے کہا کہ جوہ کا دلیا جوہ کا دلیا ابھی اس لیے اتنا فیمس ہے کیونکہ جوہ میں بڑا ویشیس فائیبر ہوتا ہے بیٹا پیکٹن بیٹا پیکٹن ٹھیک تھاک ٹائم لگاتا ہے حضم ہونے میں پانی کو اٹریک کرتا ہے جل بنا دیتا ہے وہ جل بہت ٹائم لگا کے ڈائجسٹ ہوتی ہے اور پھر آنتوں سے بھی بلڈ شوگر سلو سپیڈ سے نکتا ہے تو یہ جو فریز ہوئی روٹی ہے نا اس کی بھی ڈائجسٹن کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہو جاتی ہے ہم سیمپل شوگرز کو چینی کو برا اسی ہی کہتے ہیں کیونکہ ان کی جو سپیڈ آف ڈائجسٹن ہے وہ قوک ہوتی ہے جتنی قوک ہوتی ہے سپیڈ آف ڈائجسٹن وہ اتنی جلدی بلڈ میں شوگر سپائک کرتا ہے تو ان چیزوں کی کم ہوتی ہے تو دیفنیٹی ایٹ 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 ایلڈی روٹی ہے میٹ جو ہے گوشت جو ہے یہ کتنی جلدی حضم ہوتا ہے یا نہیں حضم ہوتا ہے یا کس طرح کا گوشت جو ہے اس کو متوازن گوشت کہیں گے کیونکہ ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں عام طور پر کہ صرف گوشت کی دستی جو ہے وہ پکائی گئی تو وہ ہیلٹس کے معاملے میں کیسی ہے دیکھیں جی ہر پارٹس کے اپنے فائدے ہوتے ہیں جو کوکنگ میتھرڈ ہے گوشت کا وہ بہت زیادہ ڈیٹارمنٹ کرتا ہے گوشت بنانے کا بہترین طریقہ یہ کہ اس کو بھونا جائے آپ بار بی کیو اگر گوشت کھا رہے ہیں آپ نے اس کی تاثیر دینجرس کر دیا میں بتاتی ہوں کیوں بار بی کیو بہت انہیلڈی ہے بار بی کیو جب آپ کھانے کو کرتے ہیں تو اس میں ایک کلاس آف کمپاؤنٹس بنتے ہیں جن کو کہتے ہیں نائٹروسا مینز نائٹروسا مینز جی نائٹروسا مینز جسم میں سب سے زیادہ انفلمیشن کرنے والا کینسرس پاتھ ہوئے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور بار بی کیو میں وہ بہت تیزی سے بنتے ہیں آپ کی جسم میں انفلمیشن کرنے والے کیمیکلز ایکٹیف آکسیرن سپیشیز بار بی کیو اس کو بہت زیادہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا بار بی کیو ہم نے ہلدی کھانا کھائے بار بی کیو اتنا انہلڈی کھانا ہے جو ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بار بی کیو کھاتے ہیں اتنا کیلریز کم ہے ہمارا تو دماغ ہماری سوی کیلریز پیڑی ہے ہم نے کیلریز سے آگے کچھ سوچنا ہی نہیں ہے تو کیلریز کی تو میں بات ہی نہیں کرتی وہ تو بات ہوتی ہے ہلدی کی آپ نے بے شوق کم کیلریز لیلی لیکن وہ آپ نے غلط چیز کی آپ گوشت کو جتنی دیر بھونیں گے گوشت میں سے اتنا ہی فلیور ریلیز ہوگا اتنا ہی فائدہ ریلیز ہوں گے اور جو بھی اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ اسی سالن میں رہیں گے اسی مسائلے میں رہیں گے تینڈنز، کارٹیلیج، چربی یہ چیزیں گوشت کو ہیلڈی بناتی ہیں یعنی ہم وہ جو گوشت کے اوپر سے چربی اتارتے ہیں وہ ہمیں نہیں اتارنی چاہیے وہ نہیں اتارنی چاہیے آپ کے بلڈ گلوکوز میں سپائک بھی نہیں آتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو گوشت کی چربی ہوتی ہے جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو وہ وائٹمن اے ڈی ای اور کے کو آپ کی جسم میں بیٹر ایبزورپ کرتی ہے اور جو آپ کی پتے سے آپ کے لیور سے ڈائیجسٹی فلویڈ نکلتا ہے پتے میں جانے کے لیے بائل اس کو ریلیز ہونے میں بیٹر ہیلپ کرتا ہے آپ کو گیس اور بلوٹنگ نہیں ہوگی کھانا کھا کے تو پلیز چربی کو مت پھینک صاحب ایک دم میرے دماغ میں بات آئی کہ اگر آپ پشاوچ کی طرف جائیں تو موٹے پتھان آپ کو کم نظر آتے ہیں حالانکہ شنواری اور کڑھائی جو ہے وہ وہاں پہ زیادہ ہیں لیکن آپ وہاں کی کڑھائی کو دیکھیں گے تو وہ کڑھائی میں پانی نہیں ڈالتے وہ گوشت ڈالتے ہیں ٹماتر ڈالتے ہیں یا دہی ڈالتے ہیں اور اس کو ڈھک دیتے ہیں وہ سارا پانی جو ہے وہ چربی کا اپنا نکلتا ہے سب سے ہیلتی فیٹ ہے بیف ٹیلو یا ٹیلو فیٹ جو آپ جس کو کہتے ہیں سب سے ہیلتی فیٹ ہے